گاڑی کا مینے کا نمبر دیں تو پولیس کی گاڑی آپ کو خود وہ پائلٹ کر کے لے کے آئے گی ہم سی سی پیو لاہور کے آفس میں سی سی پیو گجران والا آفس میں ملک احمد رضا تاہر ان کے آرڈر ہو چکے تھے سی سی پیو لاہور لیکن اس کیس کی وجہ سے ان کے آرڈر افیکٹ بھی ہو سکتے تھے ان کے جاب بھی جا سکتی تھی چونکہ جب گوجران والا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی وہاں پہ جو پولیس آفیسر جو تھے وہ احمد رضا تاہر صاحب تھے حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں پولیس آفیسر جو وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو وہ بچارے کئی دفعہ بے بس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے آرڈر ہو چکے تھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو انہوں نے جوائن کرنا تھا لاہور ایزے سی سی پیو لیکن اگر ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا اب میں وفاق کی طرح سے وہاں پہ تو رابطے میں اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب اور اس وقت کے جو ہمارے کرسچن منسٹر جو تھے دکٹر پول بھٹی صاحب وہ منسٹر تھے دکٹر پول بھٹی صاحب کی کال آتی ہے سی سی پیو کو تو سی سی پیو جو ہے وہ میرا نام پڑھ کے دکٹر پول بھٹی کو اور دیگر جہاں سے کالز آرین کو کہتے ہیں یہ سفیری امن ہمارے پاس آکے بیٹھے ہیں حالات یہاں پہ کنٹرول ہو جائیں گے جو سابقا جو تھے سی سی پیو جو سابقا جو سی سی پیو تھے غلام ڈوگر صاحب یہ اس وقت چیف تھے گجران والا کے اور یہ احمد العزار طاہر صاحب کے نیچے کام کرتے تھے اور غلام ڈوگر جو ہیں ان کو احمد عزار طاہر صاحب نے کیا کہا ان کو کہ یہ سفیر امن جو ہیں یہ آپ کو لیڈ کریں گے اور آپ نے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا ہے اب وہ غلام احمد عزار طاہر صاحب وہ چیف تھے وہ مو دیکھنا شروع ہو گیا احمد عزار طاہر صاحب کا انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں ان کو سنیں یہی امن لیڈ کریں گے یہ پلان بتائیں گے یہاں پہ ان ساری باتوں کے جو وٹنسز ہیں بشپ یکوپال صاحب راجہ نیتھانیل اور جوزف فرانسز اور یہ ہمارے لیڈر سیبان کہتے تھے ہم نے کسی کو ایسے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی ٹھیک ہے خالد گیل صاحب کہتے ہیں میں نے بہت سارے منسٹرز کے ساتھ کام کیا آپ کو اس طرح سے موو کرتے ہیں ہم نے پہلے نہیں دیکھا آپ کو پادری نہیں ہے آپ آپ کو پاسٹر نہیں ہونا چاہیے آپ شیاست میں آئے اور لوگوں کو لیڈ کریں جب میں چرچ میں تھا میرے چرچ والے لوگ کہتے تھے کہ آپ پادری رہے ہیں آپ پاسٹر رہے ہیں آپ سیاست کیوں کرتے ہیں آپ ہمیں کلام سنائیں آپ چھوڑے ان چنچٹوں کو آپ کیوں ان باتوں میں پڑھتے ہیں میرے ماں باپ بھی وہ جب جوانی والے کام تھے وہ اس وقت بھی ان کو نین نہیں آتی دی کہ کب خیر آئے گا تو ہم سوئیں گے تو جب پاسٹر بن گیا تو وہ آہ وہ کہتے تھے چلاؤں ٹھیک ہو گیا مسئلہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگوں کے اس طرح کے مسلم سائل میں جہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ چلا جاتا ہے تھانے کے چہریوں میں لوگوں کو چھڑانے کے لیے ان جھگڑوں میں یہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے پادری بنایا تو چکروں میں ہے بھائی تو تو نے پہلے بھی ہماری نیندریں خراب کی ہوئی تھی نیندے اور اب بھی تو نے ہماری نیندے خراب کی ہوئی ہیں بھائی تیری کوئی سمجھ نہیں اور تو پتہ نہیں کو دو ساڑھے تیرے ہم کرے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح کی جو ماں باپ کی concern ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں تو جو تنہیں کرنا ہے جو خدا نے تجھ سے کام لے نا وہ لینے ہی لینے ہم نہیں کچھ کر سکتے ہیں ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں میرے بہن بھائی بھی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے جو تجھ سے کام لے نا وہ لینے ہی لینے ہم ڈرے کچھ بھی کریں لیکن ہمارے ڈر ختم ہو گئے ہیں خدا نے تجھ سے کام لینا وہ لینے ہی لینے وہ اپنا کام کر اور باقی خدا پہ ڈھو رہی ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا باہر بیٹھ کے کہ ہم کوئی بات کریں گے ہماری فیملی اٹھائی جائیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا جڑی رات کبر چھو رات کبرتے ہوئے ٹھیک ہے جو لوگ سمجھ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں باہر بیٹھ کے سب باتیں نہیں کرتے سب لوگوں کی فیملی ہیں اپنی اپنی جان کو لوگ بچاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مسلم کمیونٹی ہے یہاں پہ بھی ان کا سارے نیٹ ورک ہیں تو میں کہہتا ہاں جدہ دل کرتا ہے آجے ٹھیک ہے مجھے تو اس سے ڈار ہے جو میری روح کو کلب کر سکتا ہے جو میری جان کو لے سکتا ہے مجھے اس سے ڈار نہیں ہے ٹھیک ہے تو میری اس طرح کی اس لئے ہیں باقی اگر آپ کو فرشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ فرشتہ ڈھونڈ لیں انسانی وڈی میں ہر طرح کی کمیاں کمزوریاں خامی ہوتی ہیں میرے سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں اور کسی کو میں نے میڈیا سے کوئی حراس کیا ہے کسی خاتون کو کسی باجی بہن کو تو وہ بتا دیں میرے بچے بھی سارے میرے اکاؤنٹس پڑھتے رہتے سارے دیکھتے رہتے ہیں اور ہاں مجھے ضرور حراس کیا جاتا ہے مختلف کالز کر کے اور میری تعریفیں کر کے یا اس طرح کر کے تو میں ہر ایک عزت کرتا ہوں میری ایک محدود سی زندگی ہے میں اپنے اس میں ہوں مجھے کچھ نہیں ہے وہ لینا دینا اور ساری ہسٹری پڑھی ہے مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ساری باتیں تو میں سب لوگوں کے ساتھ ہسی مذاکت میں کمفر لیول ہے میرا تو میں سب کے ساتھ بات کر لیتا ہوں کھلے ڈھلے طریقے سے مجھے کوئی وہ وہ اس کے چاہت کوئی پبندی نہیں ہے ہر بندے کی ٹریننگ ہوتی اس طرح سے تو باقی اگر کوئی بندہ کہے کہ کہ مجھ میں خامیاں نہیں ہیں تو آپ آج سے مجھے یہ تصور کریں کہ دنیا کا سب سے غلط ترین انسان وہ میں ہوں ٹھیک ہے آپ یہ تصور کریں دنیا کا سب سے گناہگار انسان میں ہوں یہ بھی ضروری ہے لیکن جب جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں خدا یسمسی کے پاس جاتا ہوں اور میرا خدا مجھے برینڈ نیو بناتا ہے اور مجھے قوت دیتا ہے اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ میں پادری ہوں یا پاسٹر ہوں اور اس طرح کے لوازماغ پورے کروں گا میرا ایسا مزاج نہیں ہے ٹھیک ہے جب میں اکڑا میں چرچ میں تھا تو چرچ کے دروازے پر آ کے کوئی بھی شخص آ کے بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے چرچ کے دروازے پر تو میرا مزاج یہ تھا کہ میں اس بندے کو ادھر ہی تونی لگا رہتا تھا آپ کہیں گے پادری ایسے نہیں ہونے چاہیے لیکن مجھے نہیں پتا میرا مزاج یہ کیسا ہے کیسا نہیں میں حلیم بھی بڑا ہوں عاجز بھی بڑا ہوں پیار بھی بڑا کرتا ہوں وہاں پہ ایک تحصیل ناظم ہوا کرتے تھے وہاں بھی اس دنیا میں نہیں ہے جو مرے ہوئے بندے کی بات نہیں کرتے تو میں معافی بھی مانگتا ہوں ان سے بھی مرے ہوئے بندے سے معافی مانگتا ہوں لیکن وہ انہوں نے چرچ کے سامنے آ کے زیادتی کرنے کی کوشش کی چرچ کو گالیاں نکالیں مجھے کرنے کی کوشش کی تو ایک دوسرے ہلم ہے جو تھا نا وہ جو بڑے بڑے سینڈل والے جو جوتے ہوتے تھے میں وہ اس سے بس ہوا تو وہ کہتا ہے مطلب اس طرح کے آگے ہوا بس وہ معاف ہو گئے سب کچھ ہو گئے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور اس بات کو بھی میں معافی کے ساتھ بس یہ خدا مجھے معاف کریں تو وہاں پہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مٹے بدماش ہوا کرتے تھے وہ چرچ کے دروازے پہ آ کے اگر کوئی شراب پی کے اور چرچ کا دروازہ جا کر نو کیا تو یہ وہ سارا پھر میں اس کو کہتا تھا سلام تین ال تو کار چلا جا چرچ دی پانٹری تھے کوئی بدماش ہی نہیں اگر کوئی نہیں سنتا تھا تو پھر جو بھی بدماش ہوتا تھا جنہیں چھوٹی لگائی نے کچھ بھی کیتا ہے بس میرے ہاتھ میں جوتی ہوتی تھی اور وہ بندہ نیچے گیرہ ہوتا تھا یہ میری ہسٹری ہے اس طرح کی یہ میں معافی کے ساتھ تو میں ایک عام پادری نہیں ہوں نا میں پادری ہوں میں پادری میں نے شپ چھوڑ دی ہے میں ایک عام انسان ہوں عام ایک مسیح ہوں اور مجھ سے کوئی اچھی توقع نہ کریں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو دعائیں دوں گا آپ کو کہوں کو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو یہ وہ نہیں ہے تو لیکن چونکہ لوگ مجھے بڑے عرصے سے جانتے ہیں لوگ مجھے چھوٹی عمر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک میں ایک خدمت میں ہوں لیکن میں چھوٹی عمر سے ہی تبدیل ہوں تو بس جو بندے کی جو باقی وہ چیزیں ہوتی وہ ساتھ ساتھ ہیں میں ایک مزدور ہوں ایک عام آدمی ہوں اور مجھے پورے حق ہیں اپنے آپ کو بچانے کا اپنا ڈیفینس کرنے کا اور جو میری جینز کے اندر ہیں جو میں نے خدمت کرنی ہے وہ میں نے خدا کو خوش کرنا ہے یا میری اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کمیٹ مٹ تھی جنہوں نے مجھے پیدا کیا تھا کہ تجھے اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا وہ کام خدا نے مجھے لینا ہے میں اپنے اس دنیا میں نہیں میں اس کمیٹ مٹ کو پورا کرنے کے لیے کہ جس کام کے لیے میں ساری عمر اپنے ماں باپ سے ہی دور رہا ہوں میں ساری عمر اپنے گھر سے دور رہا ہوں جم یا کھیل کود میں کرکٹ میں یا مووی کا کام کرنا لیٹ آنا یہ وہ سارا انہی سال کی عمر چینج ہوگی تبدیل ہوگی ہوسٹل میں پڑھنے چلا گیا ملکوں سے باہر چلا گیا تو مجھے کیا موقع ملا اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کا تو میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہا تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکا ملک سے باہر تھا ان کے انتقال ہو گئے تو میں ملک تو میں کمز کم اس کمیٹ میٹ کو تو پورا کروں اپنے خون کو تو حلال کروں ٹھیک ہے اور اپنی قوم کے لیے میری مجھے پتہ ہے میری ہر ایک قوم کے اندر مختلف خامیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں بھلے آپ جو عمر جی کہیں کرسن کمیونٹی یہ ہے وہ ہے اف لائن میں یہ کرتے ہیں مجھے اپنی قوم سے پیار ہے ان کی تمام باتوں کے باوجود پیار ہے جب جب ان پہ کوئی اوکھا پارا ویل آئے گا نا تو میرا خون اندر سے کھول اٹھتا ہے وہ کوئی بھی ہو تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اپنی بیٹیوں ماں بہنوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اپنی لیڈرشپ کے لیے نہیں پیش کیا اور کسی بڑھاوے کے لیے نہیں پیش کیا کسی وہ چیز کے نہیں کیا کسی کو عظم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کسی کو نہیں عظم ہوتا تو ٹھیک ہے کسی نے کہا کہ پینسلوینیا میں میری دال نکلی پینسلوینیا میں تو میں پاسٹر بننے کے لیے گیا یعنی میں تو اب میرے دوست ہیں تو ان کو ملنے کے لیے گیا ہاں وہاں پہ دیکھا ضرور رہنے کا کیا سلسلہ سکول کے ہیں وہاں پہ نہیں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں رہنا میرے پاس کیچ تھا پیسے تھے بے تہاشا ٹھیک ہے اور مجھے تھا نہیں پرابلم نہیں یہاں پہ لوگ ایک گھر سے دوسرا گھر تبیل نہیں کر سکتے توبہ خدا معاف کریں میں سٹیٹیں چینج کرتا ہوں اور ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ اور جو میرے گھر کے پاس سب کچھ ہے میں سب لوگوں کو بانٹ بونڈ کے گاڑیاں بانٹ کے گھر کی چیزیں بانٹ کے دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ مٹیریلیزم کی مجھے کیر نہیں ہے میں مٹیریلیزم کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں اور کیا میرے امتحان لینے آپ لوگوں نے آپ مجھے موسیٰ کہتے ہیں میں موسیٰ نہیں ہوں موسیٰ کی طرح نہیں میں خواہ ہوں آپ کے قدموں کی بھی خواہ ہوں لیکن ایک بات میں کہتا ہوں اگر آپ نے جداؤن کی سٹوری پڑھی ہے نا زہاد کی کتاب میں سے تو میں جداؤن کی جو چیزیں وہ میری زندگی میں ضرور رہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جتے جتے میں دینے اور میرے لوگوں نے مار پہ رہی ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں میدان میں کہ جب جب اسرائیل کو مار پڑتی تھی نا جداؤن آ جاتا تھا ادروائز وہ جداؤن کو پوچھتے نہیں تھے وہ جداؤن کتنی کیر نہیں کرتے تھے جداؤن واپس چلا جاتا تھا اپنے حال چلانے میں کھیتی باڑی میں وہ کہتا ہے تو سی جانو تاڑک کام جانے لیکن جب جب اسرائیل کو مار پڑتی تو وہ کہتا ہوں جداؤن لبو جداؤن آئے گا تو میری سٹوری اس طرح کی میں جب جب مار پڑتی نا مارے لوگوں کو تب تب میں مدان میں باقی میں گائب ہو جاتا ہوں اپنی روز مرہ کی لائف میں تو یہ ساری چیزیں آج کے لیے کافی ہوں گی اور جس شخص نے کچھ پوسٹیں کی ہیں نیو یارک میں بیٹھ کے تو وہ ان کے چرچ میں میں از ایک پریسٹ گیا وہاں پہ از ایک گیسٹ گیا وہاں پہ کلام سنانے کے لیے تو اس چرچ کا جتنا چندہ ہوا تھا میں نے اپنی پاکٹ سے جمع کر کے جس گھر میں میں گیسٹ بیٹھا تھا میں نے اسی مقامی پاسٹر کو تقریباً کوئی پانچ سو سے چھ سو ڈالر کے قریب جو چندہ جو تھا وہ میں نے مقامی پاسٹر کو ڈونیٹ کر کے آیا تھا میں نیو یارک سے ایک سینٹر نہیں لے کے آیا تھا تو یہی بندہ جو میرے بارے میں پوسٹیں کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے نیو یارک میں تو یہ زور لگا رہا تھا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ کے جائیں میں نے کہا میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ کی کیوں جاؤں میں جس کے گھر رہا ہوں جو میرا بچپند میرا وہ اتنے سالوں سے میرا دوست فرینڈ ہے وہ جس نے مجھے بلائیا وہ مسلم بہت سے میرے بھائی ہیں تو رحیل ان کا نام ہے وہ آرکیٹیکٹ انجینئر وہ نیو یارک میں میں نے کہا میں تو ان کا گیسٹ ہوں تو میں تو ان کے ساتھ جاؤں گا ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی بہت زبردست ہماری ماں ہیں بزرگ ہیں ہماری تو وہ ساری عمر انہوں نے ڈپلومیٹک جوب کی ہے جو بیسیز ہیں ہماری پاکستانی باہر تو رحیل جو ہے وہ ہی وہ میرا بیس بڑی ہے میرا بھائی ہے وہ تو تو اس طرح سے تو میں اس کے تو میں نے کہا میں آپ کے گاڑی میں کیوں بیٹھو تو لہٰذا یہ ایک سٹوری یہ ہے تو اور سری لنکا میں کسی عورت کے ساتھ میرے چکر ہو گئے تھے میں آپ کو ایک بات دا ہوں ہاتھ جوڑ کے میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھیڑا کبھی کسی کے پیچھے نہیں گیا عورتیں مجھے چھیڑتی ہیں میں ان کو باجی بہن کہہ کے اپنی جان چھوڑا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا کردار ہے میں فرشتہ نہیں ہوں آپ کو پسند ہے ساتھ ہے چلیں نئی پسند کوئی اور ڈھونڈ لیں یہ یہاں پہ نہ کوئی پیسہ کٹھا کرنے کا میشہ نے نہ کو چندہ کٹھا کرنے کا میشہ نے نہ ہدیہ کٹھا کرنے کا میشہ نے سیدھی سیدھی جنگ ہے قوم کی نہ میں نے کسی کے گھر میں رہنا ہے جو نیا ملک بنے گا نہ اپنے میرے گھر میں رہنا ہے نہ اپنے میرے گھر میں وہ جھانک رہا ہے نہ میں نے آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں یہ قوم کی جنگ ہے اور بھائی کردار کشی سے باز آؤ جوتیاں کھانے کہ آپ کے منصوبے ہیں تو ہمارا ان کاموں میں ٹائم بیسٹ کرنے کا کوئی پروگرم کوئی پلان نہیں ہے تو خدا کا کام ہے خدا کا کام آگے بڑھنے دیں یہ پادری انور فضل صاحب ان کی کردار کشی کر لیتے ہیں پادری جمعیل ناصر صاحب ان کی کردار کشی کر لیتے ہیں دوسرے پادریوں کے کر لیتے ہیں وہ جو بھی ہمارے خادم ہیں خدا کے بڑے لوگ ہیں وہ ہم ان کو پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اب آپ میرے اوپر بھی شروع ہوئے ہیں تو میں نے اگر آپ کا کوئی جرم کیا ہے تو کمز کم اس عورت کو تو سامنے لے آؤ جس کے ساتھ آپ نے مجھے جوڑا ہے تو وہ تو بیان دے آنکہ اس کو میڈیا پہ تو لے کے آؤ میڈیا پہ اس عورت کو لے آؤ ایک کروڑ رپیہ ہی نام دوں گا وہ عورت آنکہ بیان دے دے چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ان کو میک اپ کروا کے ان کے بیان دے رہے ہو تو میری بیٹیوں کی طرح وہ جو بچی مجھے نظر آ رہی ہو میرے بیٹیاں بچے دیکھ رہے تھے تو وہ ہس رہے تھے کہ یہ کیا ہے تو میری بیٹی وہ لیڈرشپ کی ٹریننگ کر رہی ہے وہ قانون بھی پڑھ رہی ہے وہ فینانس کی سٹیڈی بھی کر رہی ہے ساری سٹیڈی کر رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ بکواس کر رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی اگر کسی کے خلاف کوئی کر رہی ہے تو لوگ اس پہ سو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ یہ رائٹس ہیں سو کرنے کا مطلب اس پہ قانونی وہ حرجانہ کر دیتے ہیں قانونی طور پہ وہ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا نہیں 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 ہمارا وہ نہیں کہتا ہے میں نے کہا ان کو کرنے دو ہمارا کام ہمارا مشن بہت بڑا ہے ہم چونکہ اس کام میں اپنے آپ کو آئیں تو لوگ تو باتیں کریں گے لیکن ہم نے آگے پڑھنا ہے بھائی جسپندے کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہوں سیڈرڈ سنڈے یہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے لوگ چل کرتے ہیں میں میوزک سننے والا ہوں مجھے ہر طرح کی نئے نئے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھاتا ہوں پیسے لوگوں کو بیجنے کے بعد تو میں اپنے آرام سے نکل کیوں میں نے اپنا آرام تباہ کی ہے جس دن سے یہ کام شروع ہے میں تو ایک دو گھنٹے سوڑ رہا ہوں میں کام پہ بھی نہیں وہ میرے ورکرز کرتے ہیں کام تو وہ لائی ویڈیو تھی وہ لائی ویڈیو نہیں چل سکی تو کبھی دوبارہ پھر دکھا دوں گا تو ابھی جتنے دنوں سے یہ میں کر رہا ہوں تو ایک ہی پروجیکٹ جو ہے ورکرز نے دن کی ہے وہ بارہ ہزار یو ایس ڈالر کا تھا تین ہزار اس کے ایکسپینس نو ہزار ڈالر گھر بیٹھے ہی یا اپنے کام سے ہی فون پہ وہ اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں پاکستانی پیسےوں سے تو وہ ستائیس لاکھ پاکستانی بنتا ہے تو جو میں نے بات کی جنہیں تاڑے پرائم منسٹر می نے دی ہوتی تنہا ہے ٹھیک ہے اٹھائی لکھ تین لکھ ہوتی پاکستانی تنہا ہے ایم اے نے دی ایک لکھ تو سٹھ ہزاریاں ستر ہزار تنہا ہے تو میں نے تو اس حساب سے میں نے بات کی ہے کہ اگر چار دن میں پاکستانی ستائی لاکھ اٹھائی لکھ ٹھیک میرے بزر ایک سائٹ سے مجھے آیا میں ایک بات کر رہا ہوں تو پتہ نہیں رب کا کیا نظام ہے کئی دفعہ کتنی سائٹس چلتی ہیں کئی دفعہ کچھ نہیں ہوتا پینڈیمک میں پینڈیمک میں لوگ گواہ ہیں دو سال تین سال جب تک پینڈیمک رہا دو سال تک میں نے بیٹھ کر یہاں پہ لوگوں کو ساتھ جوڑ کر رکھا کوئی کام نہیں کیا اور لوگوں کو یہاں پہ انٹیکٹ کر کے رکھا لوگوں کو انکرچ کیا اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا کیا میں پیسے بناتا تھا یہاں پہ ویڈیوز کر گئیں نہیں لوگوں کو انکرچ کر کے رکھا تو ہمارا خدا بہت بڑا ہے خدا کو ایسٹیمیڈ نہ کریں دوسروں کے گناہوں کا حساب کرنے نہ بیٹھ جائیں اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوتے تو میں مسیح کو نہ مانتا میں ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے یقین نہ ہوتا اگر مسیح نے میرے لیے جان دی ہے تو میں مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہوتا ٹھیک ہے اور اگر کوئے ہیں کہ میں بدل نہیں سکتا یا کوئی بھی گناہ گار دنیا کا شخص بدل نہیں سکتا تو وہ مجھے نہیں چیلنج کرتا وہ مسیح کے خون کو چیلنج کرتا ہے کہ مسیح کا خون اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ کسی کے گناہ نہیں معاف کر سکتا کسی کے گلتیاں نہیں معاف کر سکتا اور مجھ پہ پہلے وہ انگلی اٹھائے جس نے دنیا میں پہلے گناہ نہیں کیا ٹھیک ہے جس نے حرکت نہیں کی میں تو گناہوں سے بھرا پڑا ہوں میں تو غلطیوں کتاہیوں سے بھرا پڑا ہوں میں تو ندانیوں بے فکوفیوں سے بھرا پڑا ہوں میرے تو گھر میں ابھی بھی شادی ہوگی کو مجھے کہے گا تو میں تو ان میں گانے گانے والوں کے ساتھ گانے گانے بیٹھ جاؤں گا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ڈھولکی بھی جانے بیٹھ جاؤں گا بھائی مجھے کیا لینہ دینا بھائی ریا کری کر کے چوگے ڈال کے یہ وہ سارا وہ جن لوگ کا کام میں وہ کرے لیکن میں اپنی ڈیڈیکیشن کو نہیں کبھی بولا جب میں خدا کے حضور جاتا ہوں تو روتا بھی بہت ہوں خدا جب مجھے کام لیتا تو مجھے اتنا وہ کرتے تو اس میں اب میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں ٹھیک ہے میں فسا ہوں وہاں بیچ میں کہ میں کرو تو کرو کیا کام زندگی گزاروں یا اپنے لوگوں کے لیے خدا کا کام کدھر جاؤں کیا کروں what i can do ٹھیک ہے لیکن ایک کام جو میں نے تینک کر لیا تھا کہ میں نے پولپٹ پہ خدمت نہیں کرنی اور میں نے ایک ازاد زندگی گزارنی ہے اس میں میں پابند رہوں گا اور جو خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فری ہے اور مسیح نے کہا تو تم نے مفت پایا اور مفت بانٹنا مفت پایا اور مفت بانٹنا اگر مفت بانٹنے والا بندہ اگر آپ کو عظم نہیں ہوتا تو جاؤ وہاں جا کے جو جہاں سے بھی ملتا ہے اور وہ لفظ زیادہ ہو جائیں گے اور شاید ہم آتی ہو گئے ہم جوتیاں بھی کھائیں پیسے بھی خرچ کریں اور خجل خرابی بھی کٹیں ہیں تو اس طرح کی ہماری آدات سے ہم بھرے پڑے ہوئے ہیں ہمارا کوئی حال نہیں ہے لیکن اس دفعہ حال نکال کے چھوڑنا میرے مجسمیں لگا دو قبائد میرے جلوس نکلوا دو دنیا کا سب سے بڑا گنے گار یہ ہے میں کہوں گا ہاں میں ہوں لیکن یہ مجھے کام کرنے دو خدا آپ کو بڑی برکت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دل کھول کر کریں میری مخالفت دل کھول کر لکھیں میرے بارے میں جو کچھ بھی لکھنا ہے میں اس کو پڑھوں گا ہسوں گا بھی مجھے خوشی بھی ہوگی کہ آپ میری مشہوری کر رہے ہیں آپ مجھے مشہور کرنے تینکیو ویری مچ اور ایک چیز اور آخری چیز کر کے دنیا میں نا لگ لگ قسم کے لوگ پیدا ہوئے لیکن کچھ لوگ برکت دینے کے لیے پیدا ہوئے جن کے مو سے برکت نکل دی ہے اور کہا گیا کہ جو صادق ہے جو راستواز ہے اس کے مو سے ہر جو لفظ ہے وہ اس طرح سے ٹپکتا ہے جس طرح سے شہد کے ٹپکے ایک ایک لفظ جو ٹپکتا ہے وہ دوسروں کو تسلیح دیتا ہے مردہ لوگوں میں زندگی ڈال دیتا ہے نا امیدوں میں امید پھونک دیتا ہے جو اس کے مو سے لفظ نکلتے ہیں لیکن ایک اور لوگ ہیں جو لانت کے لیے پیدا کیے گئے اچھا اب اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے پرانے اہد نامہ کے اندر جو لوگ ہوتے تھے وہ وہاں سے میں پتہ چلتا ہے یہودیوں کے کلچر کے اندر کہ جب کوئی ماتم ہوتا تھا تو ماتم کرنے کے لیے بینڈ کرنے کے لیے لوگ حائر کیا جاتے تھے جیگا اور پھر مجھ سے بات کیجئے گا یہ رینٹ آٹ کیا جاتے ہیں لانت کرنے کے لئے اب اسی طرح کا واقعہ دعوت کے ساتھ بھی اور پھر وہاں پھر اس نے کہا اس کو کرنے دو جو شخص لانت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ لانت ہی کرے گا ٹھیک ہے جو لانت کرنے کے لئے پیدا کیا گا وہ لانت ہی کرے گا اس کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے اس اور کوئی کام نہیں دنیا میں وہ ایک کی دوسرے کی تیسرے کی چوتھے کی فلاں کی اور جو بھونکنے کے لیے پیدا کی ہے وہ بھونکے گئی ٹھیک ہے اس کو صرف یہ نظر آئے گا کہ میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں اچھا کلام میں لکھا ہے تو اپنے بھائیوں پر الزام لگاتا ہے اور وہی الزام جو تو اپنے بھائیوں پر لگاتا ہے اور وہی کلام تو خود کرتا ہے جو تو الزام لگاتا ہے اب الزام لگانے والا کون ہے الزام لگانے والوں کا جو باپ ہے وہ شیطان کو کہا گیا الزام لگانے والوں کو باپ شیطان ہے وہ ہر ایک شخص پر الزام لگاتا ہے الزام لگانا یہ ڈوٹی جو ہے یہ فطرت جو ہے یہ القابات اور یہ اٹریبیوشنز یہ تمام کی یہ لفظ بیسی یوز نہیں کرنے جائیں اس طرح کی القابات شیطان کے لیے لیکن میں بات کر رہا ہوں یہ تمام خوبیاں یہ شیطان کے اندر پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے انسان شیطان نہیں ہوتا اس کے کام شیطان نہیں ہوتے ہیں انسان حرام زیادہ نہیں ہوتا اس کے کام حرام زیادوں والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آئی تو یہ ہے جو لعنت کے دن کے لیے پیدا کیے گا وہ لعنت ہی کرتا چلا جائے گا آپ میرے بارے میں جہاں سے مرضی تحقی کر لیں تیس سال تک میں ایف جیے کے ساتھ منسلک رہا ہوں وہاں سے میری کریپشن کچھ ڈھونڈ دیں ٹھیک ہے بارہ سال بکڑا میں خدمت کی ہے وہاں سے کچھ ڈھونڈ دیں ٹھیک ہے جہاں میں جمع پلا ہوں وہاں سے کچھ ڈھونڈ دیں کچھ ڈھونڈیں تو صحیح واقعی یہ والی ہوتا ہے کسی کو لائک کیا کسی کو پسند کیا یہ تو تمام انسانوں میں ہوتا ہے اور مرد بھی لائک کرتے ہیں عورتے بھی لائک کرتے ہیں ایک دوسرے کو کبھی ہو جاتی ہیں کبھی چیزیں کبھی نہیں ہوتی چیزیں تو میں تو اپنے آپ کو بچا کے ہی زندہ ہوں آج تک ٹھیک ہے میں کبھی وہ اس چکر میں نہیں ہوں اور اگر کوئی مجھے کہہ دے تو میں اس کو کہتا ہوں با جی بہن خدا تیرا بھلا کرے میری لائف مصروف ہے میرے بچے ہیں میری فیملی ہے میری اپنی لائف ہے میرے بس وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی ٹیک کیئر خدا حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ بھی ضروری تھا آج کا یہ سیشن چونکہ جو چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں کہ دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے اور اندر ہی چور گھسے ہوتے ہیں اندر ہی بھیڑیے گھسے ہوتے ہیں اندر ہی لوگ موجود ہوتے ہیں ٹانگیں کھینچنے والے کٹنے والے کرسچن کلونیوں کے اندر ٹاؤٹ ہوتے ہیں غطار ہوتے ہیں پکڑوانے والے کرسچن کلونیوں کے اندر ہی اندر کے لوگ ہوتے ہیں اندر کی باتیں جا کے باہر جا کے بتانے والے اندر کے لوگ ہوتے ہیں تو آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں ہے مجھ جیسا کوئی نکمہ حکیر نچیز گناہگار ہی آئے گا ڈونڈنا ہے تو کوئی فرشتہ ڈونڈ لو باقی آپ اپنا بہت سارے خیار رکھیں میرے اور آپ کے پیار کی انتہا یہ ہے کہ جب تک خدا کے پاس نہیں چلے جاتے تب تک یہ اہد و پہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور خون کے آخری کترے تک اور چونکہ میری رگوں میں میری اصل نسل میں جو خون ہے وہ مجھے اندر سے پکارتا ہے کہ stand for your nation وہ خون حلال کا خون ہے حلال کا خون اندر سے مجھے جوش مارتا ہے stand for the nation stand for the nation زندگی موت خدا کے ہاتھ میں موت سے مجھے کبھی وہاں پہ بھی ڈر نہیں لگا تھا یہاں پہ بھی ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ ایک لڑائی تھی باہر تو میری امی کا بھی باہر نہیں نکلی وہ لڑائی کسی اور کی تھی اور وہاں پہ جو جاننے والے تھے تمام کے تمام تینوں لوگوں نے موزر پسٹل نکالے ہوئے تھے میں نے تینوں کے موزر پسٹل پکڑ لیے لڑائی کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اور تینوں کے موزر لوڈڈ پسٹل میرے ہاتھ میں تھے اوپر سے میری ماں میرے سر پہ تو میری ماں ہی پکڑ کے مجھے مارتی دیں میں نے کہا جتے رنگیا تو پھڑ گیا پہلے تھے لوگ میری اشکایتہ لاندیزن اور بتا دیتے کہ یہ اس طرح کا یہ اس طرح کا باہر کرتا ہے میرے ہاتھوں میں تین پسٹل اوپر سے میری ماں میرے سر پہ ٹھیک ہے اور میں ان کے کمیزیں اٹھا کے ان کے ادھر لگا رہا ہوں کہ یار پھڑو یار چلو یار نکلو یار تو ٹھیک ہے تو میں اس طرح کا رہا ہوں تو مجھے معاف کریں باقی کو فرشتہ چاہیے تو فرشتہ ڈھونڈ لیں خدا حافظ